اگر آپ کی بردر مشین کی سیٹنگ خراب ہو چکی ہے آپ کی بردر مشین ٹاپ کر رہی ہے یا دھاگے توڑ رہی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایسی کون سی سیٹنگ ہوتی ہے جو مشین کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا نہیں چلتا تو مشین ٹاپ کرنے لگتی ہے اور دھاگہ توڑنے لگتی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتا نہیں چلتا تو آج میں ان سیٹنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو دباہ کرال پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس جلدہ از جلدہ پہنچ سکے تو ٹائمز آیا کہ یہ بغیر چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف دوستو آپ نے سب سے پہلے اپنی مشین کی سلائی والی مشین کی یہ بردر مشین ہے اس کے تین سیٹنگ کرنی ہے اگر آپ یہ تین سیٹنگ اچھی طریقے سے کر لیں گے تو آپ کی مشین کبھی تاکہ نہیں توڑے گی کبھی ٹاپ بھی نہیں کرے گی اور کبھی تانکہ خراب نہیں کرے گی تو یہ تین سیٹنگ کون کون سی ہے یہ آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی ٹینشن پوسٹ کی سیٹنگ کرنی ہے ٹینشن پوسٹ کی اچھی طریقے سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے یہاں سے یہ سپرنگ چیک کرنا ہے اگر یہ سپرنگ اس طرح سے آپ نے چیک کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سپرنگ رک رہا ہے تو یہ پیچھے بھی ہے یہاں سے اس طرف بھی ہے تو یہ آپ نے ٹینشن پوسٹ کی یہ سیٹنگ کرنی ہے اور سپرنگ چینج کرنا ہے اگر رک رہا ہے تو آپ نے سپرنگ چینج کرنا ہے اگر میں یہ ٹینشن پوسٹ کی سیٹنگ کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کا لنک مکمل ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈکسٹرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر مکمل ویڈیو دیکھ کر اپنی مشین کے تینشن پوست کی اچھی طریقے سے سیٹنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ ایک سیٹنگ کرنی ہے دوسری سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے دوسری سیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے گاز کی ہائٹ چیک کرنی ہے اگر گاز کی ہائٹ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے تو آپ نے مشین ٹاب بھی کرتی ہے داگے بھی توڑتی ہے دوسری سیٹنگ یہ ہے کہ آپ نے شٹل کی ٹائمنگ کرنی ہے شٹل کی ٹائمنگ اور گاز کی ہائٹ آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے اگر کس طریقے سے میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے گاز کی ہائٹ اور شٹل کی ٹائمنگ کر لیں گے تو آپ کی مشین کبھی ٹاب نہیں کرے گی کبھی داگے نہیں توڑے گی یہ بلکل آسان طریقے کا میں بتانے والا ہوں تو ایسی جو طریقہ میں بتانے والا ہوں یہ شاید آپ کو کبھی کسی بھی نہ بتایا ہو تو چھیٹل کی ٹیمک کا بلکل آسان طریقہ اس طریقے سے آپ نے چھیٹل کی ٹیمک کرنی ہے جو طریقہ میں بتانے والا ہوں تو گاز کی ہائٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گاز کی ہائٹ کس طریقے سے ٹھیک کرنی ہے گاز کی ہائٹ چیک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی مشین کا یہ والا بوٹ اتار لینا ہے آپ نے پیچ کاس کی مدد سے یہ والا بوٹ اتار لینا ہے اتارنے کے بعد اس طریقے سے آپ نے بوٹ اتار کر علیدہ رکھ لینا ہے اور اپنی مشین کی نیچے والی ڈبی بار نکال لینا ہے یہ والی بپن کیس ہوگی یا ڈبی ہوگی آپ نے یہ والی ڈبی بار نکال لینا ہے اور اس میں سے پھر کی بار نکال لینا ہے پھر کی بار نکالنے کے بعد آپ نے ببن کیس لینی ہے آپ نے اس طریقے سے یہاں سے چھٹل گاز کے نیچے اس طریقے سے آپ نے رکھ دینی ہے اور مشین کی سوئی کو بالکل اوپر کر کے یہاں سے یہاں پر آپ نے ڈبی رکھ دینی ہے یہاں پر ڈبی رکھنے کے بعد آپ نے مشین کو گھمانا ہے اس طریقے سے آپ نے مشین کو گھمانا ہے گھما کر آپ نے گاز کو مکمل نیچے کر لینا ہے اس طریقے سے جب آپ کا گاز نیچے مکمل نیچے ہو کر اوپر کی طرف آئے تو آپ نے وہاں پر روک لینا ہے تو ابھی گاز نیچے یہاں پر یہ دیکھیں ابھی گاز نیچے نہیں جا رہا تو یہ دیکھیں گاز نیچے چلا گیا بلکل نیچے ہے تو آپ نے یہاں سے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ بھی بابن کیس نیچے گاز کے نیچے بلکل لوز ہے یا اٹک چکی ہے تو آپ نے یہاں سے یہ چیک کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل مشین کی سوئی بلکل نیچے ہے گاز بلکل نیچے ہے اب یہ اوپر آنے لگا ہے تو میں نے یہ مشین روک دی بلکل نیچے ہے تو یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ نیچے والی جو ببن کیس ہے یہ بیل کو لوز گاز کے نیچے بیل کو لوز ہو یہ دیکھیں یہ تو بڑی سخت ہے تو آپ نے اس کے لیے یہاں سے گاز کا یہ والا پیچ آپ نے یہ نیچے پیچ لگا ہے یہ آپ نے گاز کا یہ والا پیچ لوز کرنا ہے گاز کا یہ والا پیچ آپ نے لوز کرنا ہے یہ اندر پیچ لگا ہے یہ آپ نے گاز کا پیچ لوز کر کے اس طرح سے آپ نے گاز کو تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا گاز کو اوپر کر لیں اس طریقے سے آپ نے گاز کو تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے یہاں سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ببن کے اس نیچے سے بلکل لوز ہو گاز کو مکمل نیچے ہی رکھنا ہے جب آپ نے سیٹنگ کرنی ہے آپ نے گاز کو بلکل نیچے رکھنا ہے تو یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ببن کے اس بلکل لوز ہو اس طرح سے بلکل لوز ہو یہ دیکھیں اور اس میں زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے کہ ببن کیس اور گاز کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو بلکل اتنا فاصلہ ہو کہ ببن کیس بلکل لوز رہا ہے تھوڑا سا گاز کو آپ نے نیچے کر لینا ہے اس طرح سے زیادہ سا آپ نے گاز کو نیچے کر لینا ہے نیچے کر کے آپ نے یہاں سے چیک کر لینا ہے کہ ببن کیس بلکل لوز ہو اور زیادہ فاصلہ بھی نہ اس میں ہو تو اس طرح سے آپ نے گاز کی سیٹنگ کرنی ہے گاز کی سیٹنگ کر کے آپ واپس آپ نے یہ والا پیچ کس دینا ہے لگا دینا ہے پیچ کسنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس طرح سے آپ نے گاز کی ٹیمنگ کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو طریقہ بلکل آسان لگا ہوگا تو اس طریقے سے آپ نے گاز کی ٹیمنگ کرنی ہے اور چھیٹل کی ٹیمنگ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے چھیٹل کی ٹیمنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بلکل آسان طریقہ بتاؤں گا پہلے آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے یا نہیں بتایا یہ آپ کو بتایا ہے لیکن میں بلکل آسان طریقہ بتاؤں گا شیٹل کی ٹائمنگ کا تو آپ نے اس طریقے سے گاز کی سیٹنگ کر کے اب میں آپ کو شیٹل کی ٹائمنگ بتاؤں گا کہ آپ نے شیٹل کی ٹائمنگ کس طریقے سے کرنی ہے شیٹل کی ٹائمنگ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نیڈل پلیٹ کا یہ والا پیچھ لوز کار لینے لوز کار کے آپ نے نیڈل پلیٹ اتار لینی ہے یہ والا پیچھ لوز کار کے اور ببن کیس کو آپ نے مشین کو گما کر اس طرح سے ببن کیس باہر نکال لینی ہے باہر نکال کے آپ نے الادہ رکھ دینی ہے اور پھر آپ نے یہ والا پلیٹ باہر نکال لینی ہے اس طرح سے اور میڈل پلیٹ کو باہر نکال لینی ہے اور آپ نے یہ والا دندال بھی آپ نے اتار لینی ہے میں اس لئے اتار رہا ہوں کہ آپ کو دندال شیٹل کی ٹیمک کی اچھی طریقے سے سمجھا سکے اس طریقے سے آپ نے دندال اتار لینی ہے دندال اتار کر آپ نے شیٹل کے یہ جو پیچھ لگے ہیں یہ پیچھ یہ والا پیچھ آپ نے لوز کرنا ہے یہاں سے اور یہ پیچھ اور آگے والا یہ پیچھ لگا ہے یہ والا پیچھ یہ تین شیٹل کو تین پیچھ لگے ہیں یہ تین پیچھ آپ نے لوز کر لینی ہے لوز کر کے شیٹل کو بالکل لوز کر لینی ہے لوس کر کے آپ نے یہاں سے یہ سیٹنگ کرنی ہے میں نے پہلے سے سیٹنگ کر دی ہے تو میں آپ کو بتانے کے لیے آپ نے شیٹل کی ٹائمنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے مشین کو گما لینا اس طرح سے گما کر آپ نے یہاں سے یہ چیک کرنا ہے کہ جو شیٹل کی یہ والی نوک ہے شیٹل کی یہ جو نوک ہے یہ والی نوک یہ شیٹل کی نوک سوئی کا جو سراخ ہے اس کے اوپر والے حصے سے آپ نے گزارنی ہے سوئی کے سراخ اور جہاں سے آپ نے سوئی گزارنی ہے اس کے درمیان صرف ایک ایم ایم کا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کو بتا ہے کہ ایک ایم ایم کتنا ہوتا ہے کہ نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ انچی ٹیپ کی مدد سے وہاں سے ناب لینا ہے کہ آپ نے ایک ایم ایم کا فاصلہ اتنا رکھنا ہے کہ جو یہ نیچے انچٹیپ کے یہ والے نیچے نشان لگے ہیں یہ والے یہ جو نشان ہے یہ ایک ایم ایم پر لگے ہیں تو آپ نے یہاں سے صرف ایک ایم ایم کا فاصلہ رکھنا ہے جتنا یہاں سے یہ چیک کریں کہ یہ ذرا سا فاصلہ ہوتا ہے ایک ایم ایم کا آپ نے یہاں سے ماب لینا ہے آپ نے یہاں سے اس لیے کے سن ماب کر آپ نے شیٹل کی نوک اور سوئی کا جو سراکھ ہے اس کے درمیان ایک ایم ایم کا فاصلہ رکھنا ہے جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایک ایم ایم کا فاصلہ ہے تو آپ نے اس طرح سے ایک ایم ایم کا فاصلہ رکھ لینا ہے اگر آپ اس طرح سے مشین کی شیٹل کی سیٹنگ کر لیں گے تو آپ کی مشینہ کبھی داگا نہیں توڑے گی اور سلکی داگا بلکل نرم چلائے گی اور صاف صحیح چلائے گی اور جب آپ جلسی کسے جلسی والے کپڑے پر سلائی لگاتے ہیں تو آپ کی مشینہ سلائی ٹھیک نہیں لگاتی تو جلسی والا کبڑا بلکل ٹھیک سلائی لگائے گی تو آپ نے اس طریقے سے سیٹنگ کر لی اس کے درمیان صرف ایک ایم ایم کا فاصل رکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور چھٹل کی جو نوک ہے اور سوئی کے جب آپ چھٹل کی نوک سوئی کے ساتھ گزارنی ہے تو اس طریقے سے تو ان کے درمیان صرف چھٹل کی نوک اور سوئی کے درمیان یہاں سے زیرو ایم ایم کا فاصلہ ہونا چاہیے جس طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان زیرو ایم ایم کا فاصلہ ہونا چاہیے تو آپ نے یاد یاد رکھنا ہے کہ جو شٹل کی نوک ہے یہ سوئی کے ساتھ نہ ٹھکرائے زیرو ایم ایم کا فاصلہ ہونا چاہیے مطلب کہ زرہ سا فاصلہ ہونا چاہیے اتنا کو فاصلہ ہونا چاہیے کہ جو شٹل کی نوک ہے وہ سوئی کے ساتھ نہ ٹھکرائے تو اگر زیادہ فاصلہ ہوگا تو آپ کی مشین جلسی والے کپڑے پر سلائی بھی نہیں ٹھیک لگائے گی اور دھاگہ بھی توڑے گی زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے زیرو ایم ایم کا فاصل ہونا چاہیے تو اس لئے کے سے آپ نے شٹل کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کی مشین بلکل ٹھیک ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ہمارے دل کو حصلہ ملے تو آپ کے فیدے کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بنا سکو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے